انہوں نے پاکستان بننے تک کے واقعات ڈسکس کیے تھے جو وہ تمام واقعات کے جن میں نعمت علیہ شاہی اپلی یہ فرماتے ہیں کہ عیسائی ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے مسلمانوں کی عزت و ناموس کا بہت نقصان ہوگا اور بہت خوریز فسادات ہوں گے بہت قتل و غارت ہوگا اتنا فساد پھیلے گا وہ سارے واقعات تو پاکستان بننے تک ہو گئے اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں بنیادی طور پر جو میجر لینڈ مارکس ہیں پاکستان کی تعریف کے اگر آپ یہ دیکھئے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر تقریباً نائنٹین سکسٹی فائف کی وار تک بیچ میں پاکستان کے صرف انتشار رہا ہے یعنی پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا لینڈ مارک ایونڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظریک ڈمکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے میجر لینڈ مارک ایونڈ کی بات کی جاتی ہے پاکستان کسی حد تک اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا حکمران جو آتے رہے ان کے فیصلے ان کے حکامات اگر آپ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھئے اٹھا کر تو پاکستان بننے کے بعد جو فسادات برپا ہوتے رہے پاکستان میں ان کی ساری تاریخ آپ کو شہاب نامے میں ملیا تھی اور چاہے وہ لوگ فوجی حکمران ہوں چاہے وہ سیاسی حکمران ہوں جس قسم کی بیمانی کارروائیاں اس وقت پاکستان میں ہو رہی تھی چند ایک اچھے کام بھی ہوئے لیکن زیادہ تر تو جس طرح ہم لوگوں نے اپنے تاریخ کو اپنے اقدار کو اپنی ویلیز کو اپنی آئیڈیالوجی کو اور جو ضائع کیا اور جس طرح کے حکمران آئے کہ جنہوں نے پاکستان کو ذاتی جاگیر سمجھ کے استعمال کرنا شروع کیا تو نعمتاللہ شاہ ولی جب پاکستان بننے کے بعد کی جو واقعات بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے ارس کیا ہے کہ ہم نے کئی مختلف قصیدے جو ان کے بکھرے ہوئے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں کئی مسودے ہمارے پاس ہیں اور ان کے مختلف شیر ہیں مختلف ان کے جو قصیدے ہیں ان میں مختلف فارسی کی گردان ہیں یعنی بعض پیدا شبد والے ہیں کہ وہ چیز پیدا ہو جائے گی فساد پیدا ہوگا جس طرح انہوں نے کچھ شیر یہ کہیں کہ شورش و فتنہ فضو از گمہ پیدا شبد بہت فتنہ پیدا ہو جائے گا گمان سے بھی زیادہ جب وہ کہتے غیرت و نامو سے مسلم راہ زیاں پیدا شبد مسلمانوں کی غیرت و ناموز کو بہت نقصان ہو جائے گا یہ پیدا شبد والی ردیف میں پیدا شبد والے الفاظ میں یہ پورا تصیل ہے اس طرح ان کے بہت سارے ایک ہے می بینم کے نام تھے یہ ہر جملے کے آخر میں ہر شیر کے آخر میں می بینم میں دیکھ رہا ہوں مجھے یہ نظر آ رہا ہے می بینم وہ پورا ردیف پورا قافیہ اس کا جو می بینم پہ ختم ہوتا ہے جا کے اور اسی طرح ان کی ایک اور بھی ہے کہ جو ان کا جو اشاری کے جو اختتام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں آخر میں نون یہ مکرز مکرز رہانا اور اس قسم کے الفاظ کر کے کہ جاہلانا اور محملانا اس قسم کے الفاظ کے اختتام دے وہ ایک سیکونس ہم پورا دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کی یہ ان کی قصیدیں ہیں تین چار قصیدیں ان کے ہیں ہمارے پاس کچھ نسخیں ہیں ایسے جو سو سو سال پرانے ہیں یعنی پاکستان بننے سے بھی پہلے کے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے انگریز جو ہیں وہ ہندوستان پر سو سال سے کم یا اس مدد پر حکومت کریں گے یعنی کم از کم پاکستان بننے کا معاملہ اور ایٹین ففٹی سیون سے وہ معاملہ تو ہے باقی جو اشار ہیں اس میں اکثریت وہ ہیں کہ جو ہو چکے ہیں واقعات اور آئندہ آنے والے واقعات جو بتائے جائیں وہ آئندہ مستقبل کے ہیں مگر کچھ نسخوں میں ہم کو یہ شیر بھی ملتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے ان کی ترطیب ہم نے خود بنایا ہے اس لیے کہ یہ بکرے ہوئیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آخر میں شیروں کے ملتے ہیں اس سے ہم نے ان کو ریلیٹ کیا پھر جو جیو پولیٹیکل انوارمنٹ ہے کیونکہ دیکھیں جتنے بھی نعمت اللہ شاہ ولی پر کام کیا گیا ہے وہ ایک علمی اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیف سے کیا گیا ہے جیو پولیٹیکل انالیسس کے لحاظ سے نہیں کیا گیا مسلمان چونکہ ہسٹری میں اور جیو پولیٹیکس میں کبھی بکتے زیادہ سٹرنٹس ان کی نہیں رہی ہے لہٰذا جو ایونٹس ہوئے ہیں اس پر خاصے مسلمان کنفیوز ہوئے کہ یہ کون سا ایونٹ ہے یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا بھی یا اس نے ہونا ہے ہم بھی ایک انٹیلیجن پردیکشنز کر رہے ہیں یعنی انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ ہے یہ کہ یہ واقعات آج کی دنیا کے جیو پولیٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ واقعات جو پردیکشنز انہوں نے کی ہیں کہاں میچ کرتی ہیں کہاں میپ کرتی ہیں اور اس کے لحاظ سے جو ریلیٹ کرے گا آئندہ آنے والے واقعات پر جو ہمارے آس پاس ہمیں نظر آ رہے ہیں سو پاکستان بننے کے بعد جو واقعات انہوں نے بتائے اس میں ایک بڑا خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیتاج بادشاہ حکومت کریں گے اور ایسے حکمران ایسے حکم جاری کریں گے کہ جو بلکل بیکار ہوں گے فضول احکامات ہوں گے یعنی پاکستان کے حکمرانوں کی اس سے بہتر دیفنیشن اور کوئی نہیں ہے کہ یہ بیتاج بادشاہ ہیں اپنے آپ کو فیرون اور قارون اور حامان سمجھتے ہیں بیتلمان کو اس طرح خرچ کرتے ہیں جیسے مغل چینچاہ ہوں سارے کے سارے اپنی ذاتی جیب پہ جب یہ کیفیت پریکٹیکلی 1947-48 کے بعد سے جب سے قائدعظم کا انتقال ہوا پاکستان کے حکمرانوں کی یہ ایک کرپ انکومپٹن گورنمنٹ یعنی پاکستان کی مسمانجمنٹ کا یہ عالم تھا کہ ایسے حکمات جاری کرتے تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی اور ultimately نعمت اللہ جو پہلا بڑا لینڈ مارک دیتے ہیں وہ 65 کی وار کا دیتے ہیں یعنی what he says is ناغہ مومنہ راشعود پدید آید بکافرہ نمائن جنگے چون رستمانہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کام کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے اب پہلی بڑی جنگ ایک دلیرانہ جنگ کا مطلب ہے اب یاد کریجئے 1965 کی وار میں کہ جب پہلی دفعہ ہندوستان نے حملہ کیا ایک شور ہوا ہندوستان نے حملہ کر دیا اچانک جنگ کی اور ایوب خان کی وہ تقریر جو 1965 میں اتنی کی تھی آج بھی درست تقریر کو آپ سنیئے تو انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے جو شمار نہیں رہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ایک کافر قوم نے حملہ کیا اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو اور دشمن کو معلوم نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکا رہا ہے یعنی ایک ایسی اور جو دلیرانہ مضاحمت پھر کی گئی مسلمانوں کی طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے کہ ان سترہ دنوں میں نہ کوئی جرم ہوا ٹرینز وقت میں چلتی تھی لوگوں نے کرپشن بن کر دی جیل کے قیدیوں نے بھی قاتلوں ڈاکونوں بھی اپنا خون دینے کی کوشش کی کہ مجاہدوں کے لیے خون اپنا دیں گے ایک سپریٹ ریوائیو ہو گئی ایک ایسی روحانی ڈیمنشن پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے اس مضاحمت تو کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک ظاہری شور مسلمانوں کو سنائی دے گا اور کافروں کے ساتھ وہ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ وہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امیجن کیجئے از لطف فضل یزدہ باد از ایام حفدہ اللہ کے کرم اور فضل سے سترہ دن کے بعد آئے گزنے